اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی فائنلی ویلوگ آ چکا ہے اور بہت شکریہ میسیجز کر کے ویلوگ کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور بس اسی طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دور نہیں رہوں گی تو جی یہاں پہ ہے صبح کا ٹائم اور سردیوں کی جو صبح ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اگر زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو پھر تھنڈ میں جو ہے نہ تو روم سے باہر نکلنے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی بلینکٹ سے لیکن خیر یہاں پہ ویدر جو ہے وہ نارمل ہی ہوتا ہے زیادہ تھنڈ نہیں ہوتی لیکن تھوڑی تھنڈ جو ہے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور جی یہ ہے میرا مارننگ ڈرنگ جو کہ میں ناشتے سے پہلے لیتی ہوں اور آج کل میں جو ہے وہ زیرا واتر لے رہی ہوں زیرا میں رات کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں اور صبح میں ناشتے سے پہلے پی لیتی ہوں لیکن اس کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے ابھی میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کو پینے کے لیے تو اس کو میں نے ایک طرف رکھ دیا تو یہاں پہ بچوں کا ناشتہ بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں بچوں کا لنچ پیک کر لیتے ہیں اور آج میں ناشتے میں بچوں کو چیز ٹوست بنا کے دے رہی ہوں اور یہ میں بناوں گی ائر فرائر میں اور اس کا ٹیسٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا اور بہت ہی کرنچی اور اس کی جو چیز تھی وہ اتنے اچھے سے میلٹ ہوئی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی کھانے میں تو میں نے سلائسز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پہلے بٹر لگا لیا تھا اور اس میں میں نے چیز سلائسز رکھ دیئے تھے اگر آپ دو سلائسز رکھیں گے تو زیادہ اچھا سینڈوچ بن جائے گا تو اس طریقے سے سلائسز رکھنے کے بعد اس کو ہم رکھیں گے ائر فرائر میں اور تقریباً میں نے اس کو جو ہے وہ ایٹی سی پہ فائیو منٹس کے لیے ائر فرائر میں رکھا تھا اور اس کے بعد اتنے کرنچی ٹوست بنے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ہی کھا لوں لیکن میں جو ہے وہ ان چیزوں کو آوائیڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہے پہلے آپ ویسے بٹر پیپر ضرور رکھئے گا میں بھول گئی تھی تو آپ نے پہلے بٹر پیپر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سینڈوچز اندر رکھ دینے ہیں اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کک کر لیں گے اور اچھا ان چیزوں کی وجہ سے لائف جو ہے وہ کافی آسان ہو گئی ہے آپ کم وقت میں جو ہے بہت کچھ اس میں بنا سکتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ مزید جو ہے وہ میں ریسیپیز جو ہے وہ شیئر کروں گی اور ابھی میں یہاں پہ ٹیمپریچر سیٹ کر رہی تھی اور آپ جو ہے وہ ٹائم سے پہلے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ٹائمر سیٹ کیا ہے اور آپ کو وہم ہو رہا ہے کہ کوئی چیز برن نہ ہو جائے تو آپ اس سے پہلے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے دیر چیک بنا لیا تھا اسے جو ہے وہ زیادہ شوٹ سے سینڈوچز وغیرہ نہیں کھاتا ہے تو ابھی میں اس کو جو ہے وہ دیر چیک دے دوں گی اس نہ پلین ملک لے لے گی اور باقی میرب بھی جو ہے وہ دیر چیک لے لے گی تو یہ ہو گیا بچوں کا ناشتہ اور ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتیوں کہ کتنا خوبصورت سا کلر ان سینڈوچز کہا ہے اور اتنے کرنچی تھے جب میں ان کو کٹ کر رہی تھی تو بڑی ہی مزے کی آواز آ رہی تھی دیکھیں کم وقت میں جو ہے وہ چیزی سینڈوچز جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اور چیز جو ہے وہ ملٹ ہو کے باہر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو میں لنچ میں نگٹس دے رہی ہوں ساتھ میں کےک بار دے دوں گی اور اس کے علاوہ کچھ فروٹس دے دوں گی ایک بھی ہیلتی سنیک چلا جائے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ سکول میں اچھے طریقے سے لنچ نہیں کرتے اگر ہم انہیں کوشش بھی کریں کوئی ہیلتی چیز دینے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ بچا کے لاتے ہیں شاید ان کو وہاں پہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے تو پھر بچے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماما گھر میں بھی آپ ہر وقت کہتی ہیں کہ ہیلتی کھانا ہے ہیلتی کھانا ہے تو سکول میں بھی جو ہے وہ آپ ہمیں اتنا ہیوی لنچ دے دیتی ہیں تو اس لیے ہلکا پلکا سنیک دے دیا کریں تو جی سورج نکل آیا تھا بچے بھی سکول جا چکے تھے تو ابھی یہاں پہ ہزبین کا ناشتہ بن رہا ہے اور اب برٹن دھولیں گے اور ساتھ میں کچن کی صفائی ہو جائے گی اور میں لاؤنج کو سمیٹ لوں گی تو یہ ہوتا ہے صبح کا ٹائم جس میں جو ہے وہ سارے آپ کے اس وقت جلدی جلدی میں سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو جی پرندوں کی آوازیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہواش کل چل رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ وینڈوز جو ہے وہ اپنی اوپن رکھتے ہیں اور تاکہ ایک تھنڈ کا احساس ہو اور ورنہ گھر میں اگر وینڈوز وغیرہ بند کر دیں تو اتنی تھنڈ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے باہر نکلیں تو پتا چلتا ہے کہ تھنڈ ہے تو ابھی میں آ چکی تھی اوپر والے پورشن میں اور اپنی روم کی مجھے بیٹ شیٹ چینج کرنی تھی اور کچھ مجھے جو ہے وہ کلیننگ بھی کرنی تھی اور وہ میں کر لوں گی بچوں کے روم کی میں نے بیٹ شیٹ جو ہے وہ بنا دی تھی تو اب میں جو ہے وہ اپنے روم کو دیکھ رہی تھی اور اچھا یہاں پہ میں جو ہے وہ اپنی ایک سبسکرائبر کو جو ہے وہ میسیج دینا چاہوں گی میری ایک بہت ہی پیاری سبسکرائبر ہے جو کافی عرصے سے میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں اور ایسے جیسے بہنوں کی طرح جو ہے ایک ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ مجھے ایک مخصوص ٹائم میں جو ہے وہ کومنٹ کرتی ہیں اور میں ان سے جو ہے وہ پھر بات کرتی ہوں اور پچھلے دنوں ان کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور جن کی وجہ سے میں اب جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا ٹو ویکس ہو گئے ہیں کوئی کومنٹ وغیرہ نہیں آیا تو سائیما اگر آپ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پلیز مجھے اپنی ہیلتھ کے بارے میں مجھے اپ ڈیٹ کیجئے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مس نہیں کیا کومنٹ آپ ضرور کرتی ہیں لیکن ٹو ویکس ہو گئے ہیں آپ کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو پلیز آپ مجھے اپنی ہیلتھ کے بارے میں ضرور اپ ڈیٹ کریں اور آپ کے لیے جو ہے وہ سپیشل دعائیں ہیں اللہ پاکہ آپ کو جلد اس جلد شفاہ دے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھیں آمین سمامین اور جی ابھی میں یہاں پہ اپنی ریسن ٹیبل کی ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں بہت دن ہو گئے تھے میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف نہیں کیا تھا بس سامنے سے میں اس کو وائپ آؤٹ کر رہی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں خراب ہوئی ہوئی تھی تو میں نے پھر سوچا کہ ساری چیزوں کو ہٹاتے ہیں اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو رکھتے ہیں تو اس گلاس کو پہلے میں نے واش کیا کیونکہ وائپ کرنے سے یہ گلاس کلین نہیں ہو رہا تھا تو اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں ساری چیزیں اب دوبارہ واپس رکھ رہی ہوں اور جی دیپ کلیننگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مرتب آپ اچھے سے کلین کر لیتے ہو تو آپ کے دس دن جو ہے وہ آرام سے نکل جاتے ہیں اور بس میں نے یہاں پہ کچھ بلینکٹ چینج کرنے تھے وہ بھی کر لیے تھے اور اس کے علاوہ بیڈ چیٹ جو ہے وہ بھی میں نے واشنگ مشین میں ڈال دی تھی تو اس طریقے سے ساتھ ساتھ صبح میں جو ہے وہ میری لانڈری بھی ہو رہی ہوتی ہے شام میں وقت ملے تو شام میں میں نکال لیتی ہوں یا پھر اکثر اوقات میں رات میں لوڈ کر لیتی ہوں تو صبح نکال لیتی ہوں اور ابھی میں آ چکی ہوں کچن میں اور حورب کو چاہیے تھا اورنج تو اس کو میں وہ کاٹ کے دی رہی تھی ویسے ناشتے سے پہلے میں کوئی بھی سنیک جو ہے وہ اللاوڈ نہیں کرتی اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہے وہ ناشتہ ٹھیک طریقے سے کرتے نہیں ہیں لیکن اورنج جو ہے یہ جوسی سا ہوتا ہے تو اس سے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا تو اس لیے اکثر اوقات میں اورنج بچوں کو پہلے دے دیتی ہوں تو ابھی میں یہاں پہ جو ہے وہ زیرا وارٹر پی رہی ہوں صبح کا میں اس کو جو ہے وہ اگنور کر رہی تھی لیکن ابھی مجھے اسے پینہ ہی پینہ تھا اور ابھی میں یہاں پہ ناشتہ بنانے سے پہلے کچھ لنچ کی تیاری کر رہی ہوں مجھے چکن میرینیٹ کرنی تھی تو سوچا کہ اس کو پہلے میرینیٹ کر لیتی ہوں لنچ کے ٹائم تک یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گی تو مجھے بنانے تھے آج ٹاکوس تو اس کے لیے میں یہاں پہ چکن میرینیٹ کر رہی ہوں میں نے اس میں جو ہے وہ فور ٹیبل سپون کے جتنا یوگرٹ لیا ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون تندوری مسالہ ایٹ کیا اور تھوڑا سا ادھرکلسن پیسٹ ایٹ کیا تو اب میں اس میں بونلس چکن ایٹ کر رہی ہوں جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے تھے تو بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو بچوں کے آنے سے پہلے میں پھر ٹاکوس جو ہے وہ بنا لوں گی تو جی اب میں بناوں گی ہورپ کا اور اپنا ناشتہ ہورپ کے لیے میں بنا رہی ہوں فرنچ رولز ریسپی شیئر کر دیتی ہوں بہت ایزی ہے بچے جو ہے وہ شوق سے کھا لیتے ہیں آپ اس کو ڈیفرنٹ فیلنگز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں جو بچوں کو فروٹ پسند ہو جو سپریڈ بچے شوق سے کھاتے ہوں وہ لگا کے آپ بچوں کو اس طریقے سے رول بنا کے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلے میں نے کچھ ایگز نکال لیے مجھے کچھ بوائل کرنے تھے اور کچھ جو ہے وہ میں نے رولز میں استعمال کرنے تھے تو پہلے میں جو ہے وہ ایگز بوائل کر لوں گی اچھا ویلوکس میں مجھے نیچرل ساؤنڈز کو جو ہے وہ شامل کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اس لئے اکثر اوقات میں میوٹ نہیں کرتی ہوں وہ آوازیں ویسے ہی رہنے دیتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو بورنگ لگتی ہیں یا اچھی لگتی ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ رہنے دوں ابھی میں یہاں پہ سٹرابیریز کاٹ رہی تھی میں سٹرابیریز کی فیلنگ کروں گی ان رولز کے اندر چھوٹی چھوٹی میں نے جو ہے وہ کاٹ لی تھی اور ابھی میں جو ہے وہ بریٹ کو پہلے فلیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایگ میں ڈپ کر کے ہم فرائے کر لیں گے ایگ میں میں نے تھوڑی سی شوگر شامل کی ہے اور تھوڑا سا وانیل ایسنس ایڈ کیا ہے اور میں بریٹ پہ جو ہے نیوٹیلا لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹرابیری ایڈ کر دوں گی اور رول کر کے اس کو جو ہے وہ ایگ میں ڈپ کر کے اس کو ہم بٹر میں جو ہے وہ کوک کر لیں گے اور آپ چاہے تو اس کو مزید بریٹ کرمز پہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ پھر زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے بچہ پھر وہ شوک سے نہیں کھاتا ہے بڑے بچے کھا لیتے ہیں لیکن چھوٹے بچے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کے لیے ہیوی ہو جاتا ہے اور اچھا اب یہ مینگو کا سیزن نہیں ہے لیکن اس میں مینگو کے چنکس بھی بڑے اچھے لگتے ہیں کبھی آپ جو ہے وہ مینگو کی فیلنگ کے ساتھ بھی اس کو بنائیے گا آئی تنگ میں نے پہلے جو ہے وہ یہ ریسیپی شیئر کی تھی تو آپ وہ بھی ٹرائے کیجئے گا مینگو کے سیزن میں تو تب تک تو شاید آپ بھول بھی جائے تو خیر اور اس کے علاوہ جس نے بھی جو ہے وہ دعوت ریسیپیس ٹرائے کیے مجھے اچھا فیڈبیک ملا ہے خاص طور پر مٹر مسالہ کو کافی زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے جن لوگوں نے بھی ٹرائے کیا ہے انہوں نے مجھے جو ہے اس کے بارے میں اچھا فیڈبیک دیا ہے ان کو پسند آئے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے اگر کسی نے ٹرائے نہیں کیا ہے تو میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا ٹرائے کرنا آپ کا کام ہے تو بس آپ لوگوں کا جب فیڈبیک ملتا ہے تو پھر موٹیویشن ملتی ہے تو پھر اور دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی ریسیپیس شیئر کی جائیں یہاں پہ کسی نے جو ہے دعا کی اپیل کی ہے اکرام اجید ہیں گجرا والا سے وہ بتا رہی تھی کہ ان کے والد کی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی یوٹیپ فیملی سے ریکویسٹ کیجئے گا کہ ان کے والد کیلئے دعا مغفرت کی جائے تو اس لئے آپ ضرور ان کے حق میں دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کے والد کی مغفرت فرمائے آمین سم آمین تو جی یہاں پہ رولز بن گئے تھے ساتھ میں میں اس کو ایک بوائل ٹیک دے دوں گی اور مزید میں نے اس میں ایک اور سٹرابیری بھی رکھ دی ہے تاکہ وہ اچھے سے اپنا بریکفاسٹ ہو ہے وہ انجوائے کر سکے اور جی میرا ناشتہ تو ہمیشہ سے سمپل ہوتا ہے لیکن اب مزید سمپل ہو گیا اب میں تھوڑا سا سٹرکلی فالو کر رہی ہوں تو چیزیں اور کم ہو گئی ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دوسری دودھ کی چائے بھی چھوڑ دی ہے کم دودھ والی چائے لے رہی ہوں اور چائے میں میں سٹیویا کا استعمال کر رہی ہوں یا میں براؤن شگر استعمال کرتی ہوں تو ساتھ میں میں نے ایک بوائلڈ ایگ لیا ہے اور ایک سلائس ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا پینٹ پٹر لگایا ہے تو یہاں پہ ناشتہ بھی کر لیتے ہیں ٹی وی پہ پروگرام بھی دیکھ لیتے ہیں اور ابھی میں یہاں پہ حورب کے بال بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ میں اس کو ہمورک بھی کرا رہی تھی اس ایج میں بچے کو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے کبھی بچہ ادھر موف کرے گا کبھی دوسری طرف چلا جائے گا تو ایک جگہ ٹک کے بیٹھ کے پڑھانا بڑا مشکل ہے اس بچے کو ممی جو آدم اوکے اوکے تو جی اب لنچ کی تیاری کر لیتے ہیں لنچ میں میں بنا رہی ہوں ٹاکوز اور جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آج کل بچے جو ہے وہ سنیک زیادہ پسند کر رہے ہیں کھانے میں تو یہاں پہ میں نے جو چکن میرینیٹ کی تھی اس کو کک کر لیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ میں جو ہے وہ چکن کک ہو جاتی ہے تو میں انوائل ہم جو ہے وہ ٹوٹیلا ریپس کی کٹنگ کر لیں گے اور میں اس کو راؤنڈ چیپ میں کٹر کی مدد سے کٹ لوں گی ایک ریپ سے میں نے تین بنایا تھے زیادہ جو ریپ شیٹ ہے وہ ویسٹ نہیں ہوئی تھی تو اس کو کٹتے جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ چکن کک ہو جائے گی تو مزید میں اس میں ویشٹیبل ایٹ کر دوں گی اور جی یہ ٹاکوز میں جو ہے وہ ائر فرائر میں بیک کروں گی سے پہلے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تب میں نے جو ہے اس کو اون میں بیک کیا تھا لیکن اس بار میں نے اس کو جو ہے ائر فرائر میں بنائے اور بہت جلدی بن گیا تھا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اور کافی اچھے بن گئے تھے تو یہاں پہ چکن کک ہو گئے تو میں اس میں ویشٹیبل ایٹ کر دوں گی ویشٹیبل میں شامل ہے جی دو کلر کی میں نے اس میں بیل پیپر ایٹ کیے ریڈ اور گرین اور ساتھ میں میں نے کچھ انین بھی چاپ کر کے ایٹ کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا مکسچر تو پھر ہم جو ہے وہ ٹاکوس کی فیلنگ کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے اس کی بیس میں بٹر پیپر رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ون بائی ون جو ہے وہ ایجسٹ کر دے جائیں گے ائر فرائر میں پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہی اس کی فیلنگ کرنی ہے اینڈ میں آپ نے اس میں جو ہے وہ چیز ایڈ کر دینی ہے تو بس پھر آپ نے اس کو تقریبا جو ہے وہ میں نے اس کو ون ایٹی سی پہ جو ہے وہ پانچ منٹ کے لیے بیک کیا تھا ٹاکوس تیار ہو گئے تھے تو میں نے اس طریقے سے جو ہے اس کو بیس میں رکھ دیا ہے اور اب میں اس کی فیلنگ کروں گی بچے سکول سے آ گئے تھے جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہوئے تو بچوں نے مجھ سے پوچھا ماما یہاں پہ کچھ سپیشل بن رہا ہے کیونکہ ہمیں دور سے بڑی اچھی سمیل آ رہی تھی جیسے ہی ہم لوگ گھر میں انٹر ہوئے تو میرب بھی ایکسائیٹمنٹ میں کہہ رہی تھی کہ ماما حالانکہ وہ چیکن نہیں شوک سے کھاتی ہے میں اس کو چیز والے ٹاکوس بنا کے دیتی ہوں سمپل چیز ایڈ کر کے لیکن اس نے بھی شوک سے کھا لیے تھے اس کو میں نے نہیں بتایا تھا کہ اندر میں نے چیکن ایڈ کی ہے اس کو میں نے رول کر کے اور دے دیا تھا کہ اندر جو ہے وہ میں نے چیز ایڈ کی ہے تو بس میں نے اس طریقے سے انڈ میں چیز ایڈ کر دی تھی اور اس کے اوپر میں نے چلی فلیکس ایڈ کیے تھے پھر اس کو بیک کر لیا تھا ٹائمر میں نے ٹین منٹس کا لگایا تھا لیکن یہ پانچ منٹ میں بن گئے تھے میں نے بیچ میں جو ہے وہ اوپن کر کے دیکھا تو وہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گئی تھی تو میں نے پھر اس کو اوپن کر لیا تو دیکھیں پانچ منٹ میں جو ہے وہ مزیدار سے ٹاکوس تیار ہو گئے ہیں اس کو آپ بچوں کو لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس کی فلنگ جو ہے وہ ایک رات پہلے بنا کے رکھنے صبح میں بیک کر کے بچوں کو جو ہے وہ لنچ میں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چائے کے ساتھ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اگر آپ میری کوئی ریسی بھی ٹرائے کر رہے ہیں تو پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں آپ کا لائک جو ہے وہ میری موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے تو بس یہاں پہ یہ میں بچوں کو سرف کر دوں گی اور کچھ میرے پاس جو ہے وہ ٹاکوس رہ گئے تھے تو اس کو میں اس طریقے سے سمپل چیز کے ساتھ بیک کر لوں گی تو یہ میں ہورپ کو دے دوں گی بچے ہوتے ہیں ویشٹیبل نکال دیتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے سمپل چیز کے ساتھ بچوں کو دے دے تو وہ بھی بڑے شوک سے کھا لیں گے اس کو بھی میں نے تین چار منٹ کے لیے بیک کر لیا تھا اور پھر ہورپ نے اس کو انجوائے کیا تھا تو آپ سنتے ہیں اسیاد کا ریویو اسیاد بچے کیسے بنے موسم ہمارے شہر کا پھر سے حسین ہوا بارش کے امکان لگ رہے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ بارشیں ہونے لگ گئی ہیں سودی آریبیا میں پہلے نہیں ہوتی تھی یہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت موسم ہے میرا دل کر رہا ہے کہ جیم نہیں جاؤں باہر کہیں واک کر لوں تو گائز یہ تھا آج کا ویلوگ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور تیک کیر